نیپال کی بالنسا ویسے تو چرچاؤں میں بنے ہی رہتے ہیں فیلحال انہوں نے جو فٹبول کے ہمارے دگز تھے ہماری محلاؤں نے رنر اپ بننے کا کام کیا ان کو بھی سممانت کیا تھا تب بھی وہ چرچاؤں میں تھے لیکن یہ باتیں ان کے لیے بڑی باتیں نہیں ہوتی جبکہ بڑی باتیں ہم کہہ سکتے ہیں جب ان کا سممان خود کا ہو اور وہ بھی ویدیسوں میں ہو نمسکار میں پی ایم ڈی این اے سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالیار نیپال کے بالنسا کاٹمانڈو کے اجول بھوشی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیپال کے بھی فیوچر دکھائی دینے والا پی ایم جو کی آج پھر سے سرکھیوں میں آ چکا ہے تو اسی کے بارے میں بات کریں گے انت تک بنے رہی اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے مل کے چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جب آپ کام کرتے ہیں اور آپ کا کام اچھا لگتا ہے لوگوں کو تو لوگ آپ سے اپریسیٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سارے اوفر بھی ملتے ہیں باہر سے جو کی سہوک کرتے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ بندہ اگر اس کو پیسہ دیا گیا اگر اس کو پلان بتایا گیا تو یہ بندہ پروپرلی اس کے اوپر کام بھی کرے گا ایسی لوگوں کو آسائن ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور کچھ ایسا ہی یہاں پہ درشتی کون دیکھ کر فرانس اب یہاں پہ نیپال کے کارٹمانڈو کے میئر جو بالیندر شاہ ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے کارٹمانڈو کی بھوششے کے لیے اس کے درشتی کون کے لیے پربھاؤسالی ویچاروں کے لیے اور آگامی پریوجناوں پر چرچہ کرنے کے لیے میئر بالیندر شاہ کے ساتھ شاندار بیٹھک کری ہے فرانس کی امبیسٹر نے اور انہیں یہاں پہ جو گوتم بودھا ہے ان کی مورتی دے کر سممانت بھی کیا ہے پیچھے ترمی ورس گانڈ کے بارے میں بات بھی کرتے ہوئے اگلے ورس انپرنا اور اس میل کے پتھر کا جسن منانے کے طریقے دیکھتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دوں کہ فرانس کی امبیسٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسا بندہ ہے جس کے اوپر ویسواس کیا جا سکتا ہے یہ نیتا کی طرح نہیں یہ راجنیتی کی طرح نہیں یہ وہ بندہ ہے جو کی واسطہ میں کام کو توجہ دیتا ہے اور جس طرح سے برشتہ چار پھیلا ہوا ہے اس کے اندر کوئی ہیرہ ہے تو وہ صرف اور صرف بالندرسہ نظر آتا ہے کیونکہ ہر کوئی فستہ جا رہا ہے کہیں نہ کہیں برشتہ چار کے معاملوں میں جن پر ہم نے ویسواس کیا تھا وہ بھی فسے ہیں لیکن یہ ایک ماتر بندہ ہے جو پچھلے تین چار سال سے سیوہ میں ہیں اور اس کے باوجود یہاں پہ اس کے اوپر کسی نے بھی کوئی انگلی نہیں اٹھائی ہے انگلی نہ اٹھانے کا ریزن یہ نہیں ہے کہ آپ سب کے ساتھ رل کے چلتے ہیں کیونکہ یہ نہیں چلے انہوں نے وہ کیا ہے جو کی انہیں صحیح لگا ہے اور انہوں نے وہ نہیں کیا جو کی نتاؤں کو صحیح لگے اور اس کے باوجود یہ بندہ سبھی کے دلوں پر راز کر رہا ہے یہ بندہ وہ کر رہا ہے جو کی ہر کوئی کر نہیں سکتا اور کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا نیپال کے لیے اس بندے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیوچر ہے اور اس کے لیے لوگ بھی بہت زیادہ اپریسیٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہی آنے والے ٹائم کا پی ایم بنے اس کے بارے میں اپنے چار کومنٹ سیکشن میں جرور لکھئے چلیئے آج کے لیے تنہیں اپ ڈیٹ ملت پھر آپ کے سامنے جرونوں کو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ چینل کو نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملتے ہیں